بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو آج میں بنا رہی ہوں پلیٹر چکن لیم کا پلیٹر بنا رہی ہوں وید گارلک فرائیڈ رائز کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی اور یہ پلیٹر جو ہے آپ کسی بھی دعوت میں اپنے منیو میں یہ ایڈ کر سکتے ہو اور یہ آپ کی پارٹی فنکشن یا آپ کے کوئی بھی گیس جو آ رہے ہیں آپ ان کے لیے بنائیے گا تو وہ اس کو ضرور پسند کریں گے اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے تو چلیں آپ پلیٹر بنانے کے لیے جو جو چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں چکن لے رہی ہوں اور چکن میں میں نے اوریگینو ایڈ کیا تھا آپ سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے وینیگر ایڈ کیا ہے اس میں کوریا انڈر پاودر ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں ریڈ چلی پاودر ایڈ کیا ہے میں نے اس میں پپایا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ضرور آپ ایڈ کریے گا ریڈ چلی فلیکس ایڈ کیا ہے میں نے ابھی میں اس میں جنجر اور گاڈلی کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور آپ جتنا بھی لیم یا چکن لے رہے ہیں اسی حساب سے آپ جو بھی سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریے گا ابھی میں اس میں کریمی یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں مستر پیسٹ ایڈ کیا ہے میں نے اچھی کوالٹی کا مستر پیسٹ آپ لے جیے گا جنجر پاودر ایڈ کر رہی ہوں میں سویا سو سیڈ کر رہی ہوں ایچ پی سو سیڈ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بیشک اس کو یوز نہ کریں اس سے ٹیس بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور ابھی میں اس کو جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد میں اس کو تھرٹی منٹرز کے لیے یا وان آور کے لیے اس کو میرینیٹ ٹڑنے کے لیے رکھ دوں گی سیکنڈ سٹیپ جو اس کا ہے لیم میرینیشن کا تو وہ میں لیم لے گیا ہے اور اس میں میں کریمی یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں کریمی یوگرٹ سے ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں اس میں کورینڈر پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں میں اوریگینو ایڈ کیا میں نے ابھی میں اس نے جنجر گارلی کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے پہلے سی بنا کے رکھا ہوتا ہے ابھی میں اس میں مستر پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں پپایا پیسٹ آپ نے مست ایڈ کرنا ہے میٹ ٹینڈرائزر سالٹ ایڈ کیا ہے میں نے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اور جنجر پاورڈر ایڈ کیا ہے میں نے اس میں گرین چیلی پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں تھوڑا سا سپائسی بنا رہی ہوں میں اس کو اور میں نے وینیگر ایڈ کیا ہے وینیگر کے جگہ آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہو دونوں میں سے ایک چیز آپ یوز کر سکتے ہو تو جی اس کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اس کو بھی میں ون آور کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی جس سے یہ میٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا تو جی نیکس ٹیپ جو ہے میں نے فرائی پین میں کوکنگ آئل لیا ہے اور یہ جو میری نیٹیڈ میٹ ہے اس کو میں لیم جو ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ابھی جو فریم ہے وہ میڈیم ہے اور اس کا جو کلر ہے بوٹیوں کا وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو پھر اس میں میں اونین اور ٹماٹو ایڈ کر رہی ہوں وہ زیادہ نہیں ایڈ کر رہی میں تھوڑے سی ایڈ کروں گی اور اس میں وارٹر ایڈ کر کے اس کو ہم پکنے دیں گے 20-25 میٹس کے لیے جو ہے وہ ہم پکنے دیں گے تو جب یہ میٹ تھوڑا سا ٹینڈر ہو گیا ہے تو اس کو میں ساتھ ہی دوسرے پین میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ گریل پین ہے اس کے جو ہے وہ میٹ کا کلر بہت ہی اچھا سا ہو جائے گا اوپر سے کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج اس کا ہو جائے گا اس میں میں نے گریوی اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس کو میں رائس کے ساتھ سرف کروں گی تو تھوڑی سی اس میں گریوی اس لیے میں نے ایڈ رکھی ہوئی ہے اور ابھی اس میں میں کوریینڈر لیوز ایڈ کر رہی ہوں اپنے وارٹر اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی گریوی بن جائے گی جی تو اس کو مکس کر لیں گے ہم اور یہ اس کا کلر بھی بہت اچھا سا آ گیا ہوا ہے تو نیکس ٹیپ جو ہے وہ چکن بنانے کا ہے تو میں نے اسی پین میں جو ہے بٹر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں میرینیٹی چکن جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کا بھی ہم جو ہے وہ کلر جو ہے پینک ہونے دیں گے تو اس کو ہم جو ہے وہ فیفٹی منٹس کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے چکن کو تو ابھی میں کوریینڈر لیوز اس میں میں نے آئیڈ کیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ جو اس کا مسالہ بچ گیا تھا میرینیٹیٹ وہ میں اس میں آئیڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ چکن سٹاک تھا تھوڑا سا تو وہ میں نے اس میں آئیڈ کر دیا ہے اور اس کو جو ہے مزید ہم پکائیں گے کیونکہ بوٹی ہیں تھوڑی سی بڑے سائز کی ہیں اس کو اب میں کور کر دوں گی اور فیفٹی منٹس کے لیے اس کو کک کروں گی تو آفٹر فیفٹی منٹس یہ بہت ہی اچھی طرح سے پک گیا ہے اور سارے جو مسالے ہیں اس کی اندر چلے گئے ہیں تو بہت ہی اچھی ہشپو آ رہی ہے اور بہت ہی مزے کا یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور دعوت میں اس کو اپنے منیو میں ایڈ کریے گا تو جی نیکس ٹیپ کیا ہے کہ ہم نے اسی پہن میں جو میٹ ہے لیمب ہے وہ میں نے اس میں ٹرانسفر کر دیا ہے چکن والے میں ہی ایک سائیڈ پر چکن ہے اور دوسرے سائیڈ پر لیم آپی سے ہی میسے ہی کریے گا اور میں نے ایلومینیو فائل لے کے تو وہ اس کی سینٹر میں جو ہے وہ میں رکھ رہی ہوں اور کوئلہ ایک گرم کر کیا ہوا تھا میں نے وہ اس کی سینٹر میں میں نے رکھا ہے اور آئل اوپر سے میں ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ کور کر دیں گے ٹو مینٹس کے لیے اس کو کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں بنایا ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کا یہ بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ انتہائی مزے کا تھا اور اس کو ضرور آپ اپنے مینیو میں ایڈ کریں گا اور میں نے یہ جو ہے سرو کر رہی ہوں گارلک فرائیڈ رائز کے ساتھ جو کہ میں نے پہلے ہی میں نے بنائے ہوئے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ چیک کر سکتے ہو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی ویڈیوز تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ